اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا غیبت بھی نہیں چھوڑی جھوٹ بھی نہیں چھوڑا لوگوں کو عذیت دینا بھی نہیں چھوڑا تلخ رویہ بھی ترک نہیں کیے گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو عذیت دینا بھی ترک نہیں کیا تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے وہ اللہ کی حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تو تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ روزہ روزہ ہی نہیں ہم ہر سال مشک کرتے ہیں ماہ سیام گزر جاتا ہے پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں جبکہ روزہ تو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے ہمارے اندر کوئی تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے لیکن ہم نے مشک کی نہیں ہم کام چور رہے تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے روزہ کا مقصد اتقا کو پیدا کرنا ہے اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس کو ترک کرنے کا نام تقوی ہے